جناظرین ذکر کندازی تا کپتان سرکار کرپٹ انسرن جے نشاندہی وارو نئے قانونتے آرڈیننس آن جو فیصل کرے ورجوا ہے وفا کی کابینا جے جلاس دوران وزریعظم نانے واری وزارت کھاں گزرل نہا ورینجا کرزن جا تفصیل پر طلب گیا وفا کی وزیر پباد چودری چہواہے تا گزرل دور میں پاکستان کے دھاڑی لنجیاں لٹی ہوئے ہو کوشش کرے رہے ہیں تا دھاڑی لنگ کھاں پیسا واپس کرائے ہیں جن پر سجو ملک نسی رہوا ہے تا مخالف دور چھا کرے رہے گا ہے وزیر اعظم عمران خان جی صدرات ہیٹ وفا کی کابینا جو جلاس دوران معاشی صورتحال جی بہتری لے خیل قدمن این آئی ایم ایف سا رابط کرن بابت کابینا کے اعتماد میں ورط ہوئے ہو اجلاس دوران وفا کی گروہ وزارات ای سی ایل میں نالا شامل کرن این کڑھنواری پالیسی تیپن کابینا کے بریفنگ دینی جہاں تے وفا کی کابینا ای سی ایل میں نالا وجہنلہ شفاف نظام بنان جی گریل پالیسی جرون جی ہدایت کئی کابینا کے وزیراعظم جی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم یا تفصیلن تے بڑے بریفنگ دینی ہوئی جرہت کابینا ہاؤسنگ وزارت سمیت سمورن وزارتن ایدارن کے رتھابابت معاملہ جلد اکلان جی ہدایت کئی کابینا کرپٹ انسرن جی نشاندہی جی نئے کانون تے آرڈیننس آن جو فیصل ہو پیڑن کیو آرڈیننس کے موجودہ نیب آئین ایف آئیے جی کانون ساں گھڑایا ویندو جرہت کرپٹ انسرن جی نشاندہی کندرن کے کانونی تحفظ پیڑن حاصل ہوندو نئے کانون تحت کرپٹ انسرن جی نشاندہی کندرن کے غیر کانونی اکانونس میں حاصل تھیں رکم جو ویہ سیکڑوں ملن دو ان موقع دے وزیراعظم عمران خان نانے واری وزارت خان گزرل دہن ورہن جا ورطل کرزہ جا تفصیل پیڑن طلب کیا نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کو اللہ لمبی عمر دے چھوڑا ہی کوئی انہوں نے لگانا کیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکووں سے پیسہ نکلے اور ہماری اپوزیشن اس کوشش کے خلاف احتجاج میں مصروف ہے میں تو اس پہ بھی حران ہوں کہ اپوزیشن کے نمائندگان ان کی یہ جرت ہے کہ وہ میڈیا پر آتے ہیں رات کو ٹی ویوں پر آتے ہیں اور موجودہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ نون لیگ والے اور پھر بس بارٹی والے ماشاءاللہ ہمیں آکر آت کو ٹی ویوں پر بتاتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے وہ بھائی تم لوگوں کی وجہ سے ہی تو یہاں پر پہنچے ہیں اور اگر اس میں کوئی تھوڑا بہت آپ لوگوں میں ان میں کوئی غیرت وغیرہ یہ وہ چیز ہوتی یہ تو کوئی چھے مہینے تو گھروں سے ہی نہ نکلتے ایر مارشل ارشد خان صاحب کو جو پی آئی اے کا نیا چیرمن مقرر کیا گیا ہے دو ارب روپے کا مطلب یہ ہے سات آٹھ کروڑ روپیا روزانہ کا نقصان ہے پی آئی اے کا تو اس کو ایک جو ہے وہ بھی ایر مارشل صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ ان معاملات کو فوری طور کے اوپر اس کو زیادہ سنبھالیں اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کا جو ری سٹرکچرنگ پلان ہے وہ فائنس منسٹری کو سبمٹ کر دیا گیا ہے اصد عمر صاحب ابھی اندونیزیا سے آئیں گے وہ ری سٹرکچرنگ پلان جو ہے وہ پھر فائنس منسٹری لے کے آئے گی کابینہ میں اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپروف کیا جائے گا